اسلام علیکم اور یہ کیسے حسن کا جال بچھا کر اپنے مخالفین کو اپنی جانب مائل کرتی ہیں آج ہم آپ کو انہی سوالات کے جوابات دینے جا رہی ہیں لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوریفکیشن دوستو دنیا کے نقشے پر اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے آبادی نوے لاکھ ہے مگر یہ ایک ایسا ملک ہے جو روزانہ کی بنیاد پر خبروں میں رہتا ہے اسی طرح اسرائیلی ڈیفنس فورس بھی دنیا کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے آئی ڈی ایف میں یہودی عورتوں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے بلاغت کی عمر تک پہنچنے کے بعد اسرائیلی عورتوں کے لیے قانونی طور پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج میں بھرتی ہو جائیں اور کم از کم دو سال تک انہیں ہر صورت فوج میں کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ان کی مرضی ہو تو وہ مزید کام کر سکتی ہیں اور اگر وہ آرمی کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتی ہیں ٹریننگ کے دوران اسرائیلی عورتوں کے انسٹرکٹرز اسرائیلی فوج کے تجربے کار مرد ہوتے ہیں اس دوران اسرائیلی عورتوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں اس بارے میں بڑی حیران کن معلومات سامنے آئی ہیں اس کی تفصیل میں جانے سے قبل ہم آپ کو اسرائیلی دیفنس فورس سے متعلق چند حقائق سے آگاہ کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل کس قدر خطرناک ملک ہے اور وہ کس طرح سے پوری دنیا سے مقابلے کی تیاری میں مصروف ہے دوستو آئی ڈی ایف کو مقامی زبان میں تظاہل کہا جاتا ہے اس میں تینوں طرز کی افاد شامل ہیں یعنی نیوی، فضائیہ اور بھری فوج اس کا سربراہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہوتا ہے آئی ڈی ایف میں تقریباً دو لاکھ تک فوج کی تعداد ہے جو مختلف کام سر انجام دیتی ہے اس کا بجٹ تقریباً تیس بلین ڈالر ہوتا ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آئی ڈی ایف کے ریزرو فوجیوں کی تعداد چار لاکھ سے بھی زیادہ ہے جنہیں کسی بھی وقت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے دوستو اسرائیلی ریفنس فورس یعنی آئی ڈی ایف کی بنیاد 1950 میں رکھی گئی ابتدا میں اس کا بجٹ انتہائی کم تھا حتیٰ کہ اس میں شامل اسرائیلی فوجی، کھیتی باڑی اور دیگر کام کر کے اپنی ضروریات پوری کیا کرتے مگر اس وقت آئی ڈی ایف دنیا کی کامیاب ترین فورس سمجھی جاتی ہے جس کے پاس دنیا کی جدید ترین ہتھیار اور ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس بہترین فائٹر جیٹ اور نیوکولئر ہتھیار بھی موجود ہیں جنگی ماہرین کے مطابق آئی ڈی ایف دنیا کی کسی بھی بڑی فورس سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگرچہ یورپ اور امریکہ ہمیشہ اسرائیل کی مدد کو آتے ہیں اور اسرائیل کی تاریخ دیکھی جائے تو امریکہ فرانس اور برطانیہ نے مل کر 1948 میں اس ناجائز ریاست کا قیام ممکن بنایا اس کے باوجود اسرائیل اپنے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا اسرائیل نے ایف ففٹین اور ایف سکسٹین جیسے خطرناک جنگی جہاز امریکہ سے خریدے مگر ان کے الیکٹرونک سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا تاکہ امریکہ کہیں جنگ کے دوران ان پر کابو نہ پالے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے سب سے بڑے اتحادی امریکہ پر بھی اسرائیل اعتماد نہیں کرتا اس حوالے سے ایک امریکی اہدے دار نے میڈیا پر بیان دیا کہ اگر اسی طرح امریکہ اسرائیل کو مضبوط کرتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ خود امریکہ کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا کیونکہ اسرائیل سے اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسرائیل میں قانون ہے کہ ہر اسرائیلی شہری فوج کا حصہ ضرور بنے اور یہ پابندی صرف مردوں پر نہیں بلکہ عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ کم از کم اپنی زندگی کے دو سال اسرائیلی فوج میں لازمی گزارے اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم تین سال فوج میں لازمی سرویس کرے یعنی پورے کا پورا اسرائیل فوجی ٹویننگ حاصل کر رہا ہے ان میں بہت سے لوگوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کر لیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کو ریزرو فورس کے طور پر رکھا جاتا ہے دوستو اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک اسرائیل پر حملہ کرے تو اسے صرف اسرائیلی فوج کا ہی سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس کے سامنے پوری اسرائیلی عوام ہتھیاروں سے لیس کھڑی ہوگی ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی ڈیفینس فورس میں عورتوں کی بڑی تعداد شامل ہے جن سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے ہیں جب بھی کوئی بڑی لڑائی یا مشن ہو تو اس میں اسرائیلی فوجی خواتین کم ہی حصہ لیتی ہیں مگر فلسطینی علاقوں کی تلاشی وغیرہ کے لیے اسرائیلی عورتیں پیش پیش ہوتی ہیں اور فلسطینی عورتوں کی تضلیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ عورتیں بلا خوف و خطر فلسطینیوں کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں خوب ادھم مچاتی ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی عورتوں پر کس طرح بے دردی سے اسرائیلی فوجی خواتین ظلم کرتی ہیں اس کے علاوہ ٹریننگ کے دوران ان عورتوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں اور محاذ پر لڑنے والے اسرائیلی فوجیوں کی ہر طرح سے مرد کریں اور ان کی خدمت بھی کریں یہی وجہ ہے کہ محاذ سے لوٹنے والے اسرائیلی فوجیوں کی ایش و آرام کا انتظام کیا جاتا ہے اور ہر بڑے کیمپ یا چھاؤنی کے اندر ایک خاص مقام متعین کیا جاتا ہے جسے ریلیکس کا نام دیا جاتا ہے اسرائیلی مرد فوجی محاذ سے لوٹنے کے بعد سیدھا ریلیکس کی طرف جاتے ہیں جہاں ان کا استقبال آئی ڈی ایف کی حسین عورتیں کرتی ہیں اور مرد فوجیوں کی جسمانی خواہشات پوری کرتی ہیں یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ ایک منظم طریقے سے کیا جاتا ہے اس بدنام جگہ پر اسرائیلی مرد فوجی مرحلہ وار آتے ہیں اور آئی ڈی ایف میں شامل خواتین بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں اسرائیلی میڈیا نے خود اس مقام کو آیاشی کا اڈا قرار دیا اور اس فیل پر سخت تنقید کی دوستو کچھ عرصہ قبل ایک اسرائیلی جریدے میں ریپورٹ شائع کی گئی جس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ اسرائیلی فوج میں شمولیت سے پہلے اسرائیلی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں اور ان کے ذہنی رجحانات الگ ہوتے ہیں مگر اسرائیلی فوج میں شمولیت کے بعد اور وہاں سے واپسی پر وہ عورتیں بلکل مختلف ہو چکی ہوتی ہیں ان کی جسمانی ساخت میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی معصومیت اور پاکیزگی کھو چکی ہوتی ہیں اس عمل سے اسرائیل میں بڑے پیمانے پر طبی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اکثر اسرائیلی عورتیں فوج میں وقت گزارنے کے بعد سیدھا اسپتال کا روح کرتی ہیں زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی موساد بھی بہت سی اسرائیلی خواتین کو بھرتی کرتی ہے جنہوں نے ساری دنیا میں ایک جال بھیلا رکھا ہے عرب دنیا کے محلات سے یورپ اور ایشیا کے پارلیمنٹس تک ان عورتوں نے ایک خوفناک نیٹورک تیار کر رکھا ہے بہت سے عرب حکمرانوں کو اپنے حسن کے جلوے دکھا کر مدھوش کر رکھا ہے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہی ہیں اور خفیہ معلومات بھی آسانی سے حاصل کر لیتی ہیں یہ عورتیں غیر معمولی طور پر ذہین اور سمارٹ ہوتی ہیں یہ ہتھیاروں سے زیادہ اپنے جسم سے کام لیتی ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کر لیتی ہیں مگر ہوشمند اور ایمان کی قوت رکھنے والا افسر یا حکمران ان کے چنگل میں نہیں بھنستا اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال اور دجالی قوتوں کے فتنے سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو بھی ضرور آن کر لیجئے گا فی امان اللہ